الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا الحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنہت دیا لولا انہ دانا اللہ الحمدللہ اللذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہو شریک فی الملک ولم یکن لہو ولی من الظلی وکبرہ تکبیرا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وسلی علی ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلو لوقدتم من لسانی یفقہو قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاوہ ربکا لنحشرنہم والشیاطین تیرے رب کی قسم ہم ضرور اکٹھا کریں گے ان سب کو والشیاطین اور شیطانوں کو سمہ لا نحضرنہم پھر ہم ضرور حاضر کریں گے ان کو حول جہنم جہنم کے اردہ گرد جثیہ گٹنوں کے بال پچھلیاں آیات اندر اللہ تعالی نے مرنے دے بارے اور مر کے دوبارہ اٹھنے دے بارے تذکرہ کیتا ہے جنہ لوگاں دا اے زین سی کہ مر جانا ہے اور مرن تو بات دوبارہ زندہ نہیں کیتا جانا اے بہت بڑا انسان دا وہم اور انسان دا پلے کھا اور اسے ہی پلے کھے دیتا ہے تو بندے نے دنیا تے بڑیاں بڑیاں نافرمانیاں سرکشنیاں اللہ تعالی دی بغاوت کیتی کھلے الفاظ اندر اللہ دے انبیانو للکاریا اور اللہ دے عذابانو دھاوہ دیتی اونا دا اے زین سی کہ ایسا ہو سکدہ ہی نہیں نہ اے رسول ماز اللہ سچی گل کر دینے اور نہ یہ نا دا اللہ دنال کوئی رابطہ تے تعلقے اللہ تعالی نے انہوں انبیاء دے زریعے دلائل نال بھی سمجھایا جڑے اکل تے مبنی سن اور جڑے نکل تے مبنی سن اکلی اور نکلی دلائل دنال انہوں سمجھایا تاکہ بٹکے ہوئے انسان شیطان دے شکنجج آئے ہوئے شیطان انسان وہ کسے بھی طریقے دنال اپنے رب دے نزدیک آجان رحمان دے قریب آجان تو شیطان بساوقات انسان واسطے اتنا مضبوط شکنججہ تیار کر دے یا بندہ شیطان دے شکنجج اس را مضبوطی نال فازان دے او دے دماغ دے اس قدر شیطان نے گنا لگایاں اندیاں نے کہ انہوں کوئی حق دی گالت سمجھ اندی نہیں اللہ دے انبیاء دی بات سمجھ اندی نہیں وہ اپنے دماغ دی جڑی سوچ اندی یہ نا اخترائی سوچ انہوں ہی پروان چڑھا رہا ہوندہ ہے وہ دے مگری لگا ہوندہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے بات کہی کہ اے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ تسی مر جاؤ تے تو بانو کوئی دوبارہ اٹھا آنا سکے بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے اندر بھی مر کے دوبارہ اٹھندے بارے بھی یہ بات کہی یہ اللہ رب العالمین فرمانے نے تسی اللہ تعالیٰ دا کس طرح انکار کر دیں دے ہو اللہ دی ذات دا انکار کس طرح کر دیں دے ہو کہ تسی مردس ہو تاڑا وجود نہیں سی اللہ نے تو انہوں عدم دے تو وجود بخشیا جدو انسان پیدا نہیں ہوندہ یہاں ایک پراسس اندر ہوندہ ہے تو مردہ ہوندہ ہے پانی دا کترہ ہوندہ ہے خون دا جمع ہویا خون ہوندہ ہے وہ دا لتھڑا ہوندہ ہے تو سارا مردے دی کفیت ہوندی یہ اور تقریباً ماہ دے پیٹ دے اندر چار ماہ دے بعد اللہ تعالیٰ وہ دے اندر روح بھونک دے دے پراغننسی نجدو چار ماہینے ہو جان دے پھر اللہ تعالیٰ اندر روح بھونک دے تو اللہ تعالیٰ کہن دے اللہ نے تو انہوں زندہ کر دیتا پھر ایک وقت آئے گا کہ تو انہوں موت دے دے گا پھر تمہارا تو انہوں زندہ کرے گا پھر تو انہوں اس اللہ دی طرف ہی واپس لوٹ کے جانا ہے اللہ تعالیٰ نے غلط فہمی نو دور کر دیتا کہ کوئی بندہ اپنے ذین اندر غلط فہمی پال کے بیر ہوئے کہ میں مر گیا منو دوبارہ کسے اٹھانا ہی نہیں کسے پچھنا ہی نہیں بلکہ جدو قیامت زلزلہ آئے گا جدو قیامت قائم ہوئے گی تو اللہ پاک فرمان نے ازا زلزلتی الارض زلزالہا و اخرجتی الارض اثقالہا وقال الانسان مالہا یوم ازل تحدث اخبارہا اللہ کے اندرے جدو قیامت دا زلزلہ آیا نا او بڑی بڑی چیزیں اتنی بڑی چیزیں انا خوفناک دا دہشتناک منظریں یوم ترونہا تزہلو کل مرزیت اما ارزعت و تازعو کل ذات حمل حملہا ہر دودھ پیلان والی اپنے دودھ پیندے بچے نو پول جائے گی ہر حاملہ اپنے حمل نو گرا جائے گی و ترن ناسا سکارا لوگانتے غشیاں دی کیفیت ہوئے گی لوگ بے ہوش ہو رہے ہوں گے وما ہم بے سکارا اللہ تعالیٰ کہنے کے انہوں نے کوئی نشا نہیں کیتا ہوئے گا انہوں نے کوئی نشا اور چیز نہیں کھائی ہوئے گی ولیکن عذاب اللہ شدید اللہ تعالیٰ دا عذاب اتنا سخت ہوئے گا کہ او لوگ اللہ دے عذابہ نو ویک کے اللہ تعالیٰ دے اس وحشت زدہ بنائے ہوئے منظر نو ویک کے بے ہوش ہو رہے ہوں گے فیر اجدو زمین اپنے خزانے سارے بار کٹ دے گی بندہ ویکھے گا زمین اپنے بوجھ بار نکال رہی ہے مردے بھی بار کٹی آ رہی ہے تے زمین دے چھپے خزانے بھی بار کٹی جا رہی ہے بندہ کہے گا ہائے کاش میں اینہ دی خاطر رشتیاں دا قتل کیتا ایس مال دی خاطر میں سارا کچھ کیتا ایس مال دی خاطر میں جناب دنیا تے سرکشت نافرمان بنیا رہا اینہ چیزیں دی خاطر میں اللہ دی نافرمانی کیتی اور اس وقت انسان کہے گا مال آہا زمین نکی ہو گیا ہے اج ہر چیز ہی بار کٹی جا رہی ہے یوں مائزن تو حد دے سو اخبار آہا زمین کوئے گی اللہ میرے فلانے ٹکڑے تھے فلان جگہ تھے اس بندے نے آکھ ہم کی تازی اپنی خبرہ بیان کرے گی زمین تے ہون والے جنہیں واقعات نے اور رات دی تاریکی اندر ہون دن دی روشنی اندر ہون محفل اندر ہون تنہائی اندر ہون زمین نے اپنے اتے بیتے تمام حالات اللہ سے سامنے بیان کرنے شروع کر دے لیں اور جدو انسان اپنے خلاف گواہی پائے گا تو پھر بڑا پریشان ہوئے گا کہ میں کی کر دا رہا ہوں میرے کوئے لو کی ہون دا رہا ہے قالو لو کنا نسمو او ناکل ما کنا فی اصحاب سعیر فرشتے جتو پکڑ پکڑ کے نہ مجرمانو جہنم دی طرف دکے لنگے تو اتھے کہنگے کاش اسی اللہ دی آیات نو من لیا ہوندہ اللہ دی آیات تے یقین کر لیا ہوندہ تے اج سانو جہنم دی اندر نہ سوٹے آ جانگا حضرات ایک قرآن پاک دی آیات جڑیاں ساڑے کولو تقاضہ پیا کر دیا نے کہ آج ٹائمیں آج وقتیں اپنے آپ نو سنبالندہ صدارندہ وگرنا قیامت اللہ دین سوائے افسوس تو انسان دے پلے ککھ نہیں پوے گا اور یہ لوگ جڑے قیامت دا انکار کر دینے دبارہ زندہ ہوندہ انکار کر دینے اللہ پاک فرمان دینے فاوہ ربی کا اے پیغمبر منو تیرے رب دی قسم اللہ نے اپنی قسم اٹھا کے فرمایا لانہ شورن نہم اسی نانو ضرور اکٹھے کرانگے اسی نانو اکدن ضرور جمع کرانگے وشیاتینا اور انہ دے سردارانو بھی جمع کرانگے انہا شیاتین تو مراد شیطان سردار نے شیطان نو بھی اللہ نے لینچ لگا لنا ہے وہ بھی مدانِ معاشر چکھڑا ہوئے گا تھی انہوں منن والے ادھے بڑے بڑے جڑے قائد لیڈر جڑے ہونگے جڑنا نے عوام نو گمراہ کیتا ہوئے گا وہ بھی اللہ دے دربار چکھڑے ہونگے اے شیطان تو مراد شیاتین تو مراد جڑنا پہلے پارے جی بھی اللہ تعالی نے دسیا ہے جدوئے اپنے سردارا وال جاندے ہیں اتھے بھی اللہ نے شیاتین دا لفظ بول لیا ہے کہ جدوئے اپنے شیطان سردارا وال جاندے ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے ایس جگہ تھی بھی فرمایا کہ بہکن والی عوام اور انہ نو بہکان والے انہ دے لیڈر سارے دے سارے اللہ دے اتھے دربار چکھڑے ہونگے مدان محشر چکھڑے ہونگے سمالا نحضرنہم حول جہنم جسیہ اللہ تعالی انہ نو گٹنیا دے بال جہنم دے اردہ گرد گرائے گا جس طرح ایک کئی دنوں لے آکے کسی دربار چک پیش کیتا ہے اندھا ہے نا تو انہا ہیل سکتا ہے اپنی مرضی دنال نہ کچھ کر سکتا ہے اس جگہ تے محبوس ہوندھا ہے اللہ دے دربار دے اندر جہنم جو گٹنیا دے بال گرائے جائے گا تو اتھے کیسے دی جرت نہیں ہوئے گی کیونکہ بندہ اتھے ٹس تو مس ہو سکے اے اوہ سنجڑے دنیا تھے من مرضیاں کر دے رہے اللہ دے یاد تو جھٹلان دے رہے اللہ تعالی دے یاد دے انکار کر دے رہے اللہ فرمان دنے سمالا ننزعن من کل شیعتن پھر ہم کھینچ کر نکالیں گے ہر گروہ سے کون ہے جو رب کا سب سے زیادہ باغی اور نافرمان تھا آج دنیا تے گروپ بنا بنا کے گروپ بندی جماعتاں قبیلے اور ہر طریقے دنال انسان اللہ دے نافرمانی کر دا پھر انہوں بڑا مان ہوں دا اپنے آپ دے میرے مگر چار بندے نے میرے نل گال کر نلے چال فراد نے میں غلط بھی کم آگا تھے ساتھ سے سمجھا جائے گا میں چھوٹ بھی بولا گا تھے ساتھ سے منیا جائے گا ساتھی بات نو کوئی بندہ جھٹلا نہیں سکتا اے دنیا دے گروپ بندی جسرا مشرقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو پریشان کر دے سن مسلمانہ نو ستایا کر دے سن کیونہ نو بڑا مان سی کہ ساہی سردار آرہاں ساڑے مگر قبیلے نے سیے ساڑنا لڑنی سکتے جنگ نہیں کر سکتے ایسے طرح ملک آن دے ملک قومہ دیاں قومہ قبیلے آن دے قبیلے تمام اولاد آدم دی او گروپ دی او تڑے بندیاں جنہ دے اندر بڑے سارے شرکش لوگ جیڑے بڑے نامور سن چنیدہ قسم دے بندے سن جیڑے بڑے پیش پیش ہوکے تھے اہل حق دی مخالفت کار دے سن اللہ تعالی سارے انہوں کھچ گے تھے فریشتے اندر ذریعے باہر نکلوا دے گا آؤ اللہ کہے گا فون گال کرو تو انہوں میں دنیا دے ٹیلے دی تیسی مولہ دی تیسی تو ہی سمجھ دے سو سانو کو پچھنا لانے تو انہوں اسی ٹیم دیتا ہے تو ہی سمجھ دے سیجھے کہ سانو کوئی بندہ ساڑے کو ہساب لے آنے والا نہیں آیا سب اللہ یقدر آلی ہی آہد تو سمجھ دے سیتے میرے کو لوگ کو پچھنا لانے بڑے تو بڑا باغیت نافرمان جڑا ہوں دا او دے دماغ چڑا شیطان نے مورچہ لگایا ہوں دا اس گلدہ لگایا ہوں دا خیارے سانو کڑا کسے پچھنا ہے میں پھڑیا بھی گیا تھا چھڑانا لے بڑے میرے مگر گل کرنا لے بڑے تو گل بھی اسی ترہی دنیا تے عموماً ہوندہ بھی اسی ترہی اوہ حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دی خدمہ چاہے نا ہجو مسلمان نسن ہوئے تو کیادی کیتا تھا نبی پاک فرمان دے نے کہ سمامہ تیرا ساڑھے بارے کی خیال ہے مدینہ دے بارے کی خیال ہے ساڑھے معاملات میں ساڑھے دین ساڑھے مذہب دے بارے کی خیال ہے تو حضرت سمامہ مسلمان نے سنوئے تو پتہ کی کہنے سنوئے میں نو چھڑ دے وہ تے چنگی گالے نہیں نو چھڑ ہوگے اگر میں نو قتل کر دے ہوگے تو میرے مگر لے آگے بطرح لے لنگے آج بھی نافرمانی بغاوت دیئے کہ بڑی مجھا آئے ہیں دیئے کہ خیار ہے ساڑھے کو بڑی دولتیں چھوٹ جا مانگے دیکھ کہنے زیادتی ہو بھی گئی ہے پھر کٹی گالے آج ساڑھا پیچھے بڑے نے ایک دمار بھی جائے گا تے خیار ہے یعنی اے ہو جی کام کر کے ہو جی گلہ سوچ گے بندہ بلکل اللہ دی نافرمانی اور بغاوت والے چلا جاندہ ہے وہ تھی اللہ دی ذات کہے گا ہونکار گل دکھا اپنی نافرمانی دکھا اپنی بغاوت پھر اللہ پاک کہنے گے لے جاؤ اس بادبخت نو انو جہنم دیا ہتھ کڑیاں پہنا داؤ سم فی سلسلہ تن زرعہ سب اونا زیران فسلو کو اور ستر کڑیاں آلی جیڑی جہنم دی زنجیر او دنا انو پرو کے راکھ داؤ اے ہو بندہ سی جڑا ساڑیاں نا آیاد دی نافرمانی کردہ سی اے ہو بندہ سی جڑیاں جیڑا بڑے ترہ لیدنال بغاوت کردہ سی اے ہو بندہ سی جڑا ساڑیاں یاد نو بڑے ڈٹائی دنال بشرمی دنال جو ٹلاندہ سی اللہ پاک فرشتے نو کہنے گے فرشتے ہو پکڑ لو اور انو جہن جکڑ کے جہنم دے اندر سوٹ دو اللہ پاک فرمان دنے سم مالاننزعنہ من کل شیعتن ایہم اشدو علی الرحمنی اتیہ پھر ہم ضرور کھینچ کر نکالیں گے ہر گروہ میں سے ان کے وہ لوگ جو اللہ کے مقابلے میں بڑے زور و شو سے مخالفت کیا کرتے تھے سم مالا نحن آلم باللزین ہم اولا بحاصلی اللہ کہتے ہیں پھر ہم زیادہ جاننے والے ہیں ان لوگوں کے متعلق تو ان میں سے کون ہیں جو جہنم میں پھینکے جانے کے زیادہ حق دار ہیں اللہ کہتے ہیں منو زیادہ علمیں منو زیادہ پتہ ہے کنوں میں جہنم چھوٹ دینا ہے کنوں میں جہنم چھو جلانا ہے کنوں میں جہنم تو آزاد کر دینا ہے اس گلدہ منو پتہ ہے اس لئے دنیا تے کسے دے بارے رائے قیم نہیں کرنی چاہیے دی سوائے مشرکتے کافر دے مسلمانہ دے اندر اکثریت بیماری آگئی ہے کہ وہ کسے بدعملی ویندنے تو انہوں جہنمی قرار دے دن دنے کسے کسے عمل دا نقص ویندنے تو انہوں جہنمی قرار دے دن دنے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم اے وے کہ آپ دے واسطے ہدایت دی دعا کریا کر دے نہ کہ انہوں جہنمی ڈکلیئر کر کے انہوں پیچ دے کیوں بندے دی مو تک دے کل ٹائمیں کسے وقت بھی یہ معافی مانگ سکتا کسے وقت بھی انہوں اللہ توبہ دی توفیق دے سکتا تو اے سوچ اگلا توبہ کرلے ہوئے جب تینوں توبہ دی توفیق نہ ملی تا فیر گناہ کرنا لے انہوں توبہ دی توفیق مل گئی تے جڑا ڈکلیئر کرنا لے سی انہوں توفیق نہ ملی تا فیر کی بنے گا یہ بڑا بڑا علمیہ امت مسلمہ دا اور یہ زوال تے تباہی دا سبب بھی یہ معاشرے دے اندر بگاڑ معاشر تی برائیوں دے ایک مین چیز بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانانوں موقع دیتا ہے اور انسان اس چیزنوں سمجھ دا نہیں ہے اللہ کے اندرے منو زیادہ علم ہے کہ کنوں میں جہنم چاہ سٹنا ہے اور کیڑا بندہ جہنم دے جہنم دے جہنم دا جہنم دا میں سے کوئی بھی مگر وہ ضرور حاضر ہوگا مگر وہ ضرور اس میں حاضر کیا جائے گا یہ بات تیرے رب کی طرف سے پکی فیصلہ شدہ ہے اللہ کے اندرے کے گال پکیجے یہ دے اندر کسے قسم دا کوئی ڈاؤڑ تے شک نہیں اللہ تعالیٰ نے تو انسار یا نو اس جگہ تے ایک اٹھا ضرور کرنا ہے تسی اللہ کے سامنے حاضر ضرور ہونا ہے تاکہ اللہ پاغ نے بات اس لئے کی تھی تاکہ انسان دی غلط فہمی دور ہو جائے تاکہ کسے طریقے دنال جڑا انسان رحمان تو دور ہے شیطان دے شکنج جو فسی ہے وہ تو نکل کے اپنے رابطے اپنے رحمان دے نزدیک آ جائے اللہ پاک ساڑے اٹھے رحمت فرمائے اور ساڑی شیطان دے معاملے دے اندر ساڑی مدد فرمائے اپنے قریب رہن دی اپنے حکامات عمل پہ رہن دی توفیق عطا فرمائے اپنی موت دی قبر دی حشر دی اور جہنم تو بچندی اللہ پاک تیاری کرندی توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ البلا یا عبدی السماوات والارض یا عزل جلال والاکرام ربنا لک الحمدک ما ینبگی لجلال ودهک عوازی میں سلطانک سبحان اللہ و بحمدی عدد خلق و رضا نفسی و اجنت عرشی و مداد کلماتی اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیتا علی ابراہیم و علی عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی عبراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا و قنازاب النار ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تکفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین ربنا اگفر لی ولوالدی وللمومنین یوم یقوم الحساب ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت عین وجہلنا للمتاقین اماما رب انی لما انزلتا علی من خیر فکیر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیه توکلتو و هو رب العرش لازیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیه توکلتو و هو رب العرش لازیم رب انی لما انزلتا علی من خیر فکیر اللہما جرنی فی مسیبتی و اخلف لی خیر منها اللہما انی اعوذ بکا من جہد البلائی و درک الشقائی سبحان ربکا رب العزت اما یصفون وسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العلہ